بلکل ناظرین اس وقت آپ یہ خوبصورت بیوٹ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم کافی چائے پہ پہنچ گئے ہیں یہ علاقہ جو ہے یہ خوبصورت وادی جو ہے یہ ناران ہے بیسکلی اس کے حوالے سے آپ نے تاریخ میں بھی کافی سنا ہوگا لیکن میں آپ کو ایسا ایک منظر کا دیدار کراؤں گا جو شاید کم دیکھنے کیوں ملتا ہے یہ نیچے دریا جو بہتے ہیں لیکن اس سے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ خوبصورت مناظر یہ جیل سیف الملک یہ بیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم کافی انچائے پہ پہنچ گئے ہیں جیل سیف الملک موسم بھی کافی خوشگوار ہے اور اس وقت آپ جیل کی خوبصورت بیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ سے شیئر کریں گے یہ آگے جائیں گے اور نظر سے آپ کو جیل کی جو نظاریں ہیں وہ بھی پکائیں گے موسیقی 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 تھی اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی تھے وہ ایک آف جو ہے روس کے پاس ہے چیچنیا کی طرف رشیہ میں آگر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا بدرجمال کا لباس جوتا وہ جنہوں نے اٹھا کے شراب دے گیا شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا دوسری سہیدین لباس پیل کر چلا گی تو بدرجمال کے لیے گی وہ جا نہیں سکتی تھی شہزادے نے اس کو اپنی چادر پینا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا پر جتے وہ چھپا لیے جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا دیو سفید جتا پری کاشک مزاد مالک کا کہ پری ہم سے گراہ ہو گئی ہے پتہ نہیں یہ جھیل کے اندر دوب کے مر گی یا کسی چیز نے کھالی باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا بہت بڑا اطلاف جھیل تھا اور چھوٹی گروڑی کے پیچھے جو گیب جا رہا ہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا دیو نے یہاں سے توڑ دیا توفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادہ دونوں نے دعا منگی کہ اللہ میں بچا توفان آ گیا اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا دائیں سیڑ سے بھی توفان گزر گیا اور بائیں سیڑ سے بھی پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے سرنگ اب بھی موجود ناران میں سیفر ملوک اٹل سے پانچ منٹ کا رستہ ہی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور دیو سیڑ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو سیڑ میں لگا دیو کا سانس چلا دیا پری کے صدمے سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا شہزادہ کا نام تھا جی سیف ملوک تب کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی ملاقات ہو یا اس لیے اس جیل کا نام مشہور کیتے ہیں سیفر ملوک جیل اور اس کی دستان بنی ہے پھر اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئیں اس وقت انسان کی عبادی یہاں پہ نہیں تھی کو گافے پریستان تھا پریوں کا دیس تھا اور آپ اس وقت ساڑے دس ہزار کی ہائٹ پہ کھڑے ہیں ستائیس مندر سے وہ سامنے ملکہ ایک پربط ابھی بادلوں کی لپیٹ میں ہے اس کی ساڑے سترہ ہزار فٹ آئیٹ ہے سات ہزار یہاں سے اوپر ہے لیکن آئی دن تک کہ اس پاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا اس کے اندرس ہونے کی معیست ہے پرییں عبادت کرتی ہیں جو بندہ بھی جاتے اس کو گرا دیتی ہیں نانٹی اٹھ کا واقع ہے راشد بٹا اور کے ایک بندہ تب ہو کہتا تھا کہ میں نے اس پاڑ کو سر کرنا ہے لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا تیرہ دن بعد اس کی بیٹ بڑی ملی ہے مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بیجے چاننی رات ہوتی ہے چاند کی جب چود میرات ہو تو فریوں ترکتی ہیں اس جیل میں لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار ہولی عبادت کرنے والا بندہ عام بندہ تو یہی دیکھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا آگ سے سنیات جاتے ہیں بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے دن جیسی روشنی ہوتی ہے لوگ آتے ہیں نظارے کرتے ہیں اور آئے دن تک جیل کی گیرائی کے اندازہ بھی کسے نے نہیں لے سکے کہ انگریز آیا تھا اس نے پانچ من رسی لائی تھی اس وقت گاڑییں نہیں آتی تھی خچروں پر آگے دس کلو کلوہ بند کس کے درمیان میں کشتی کے تھوڑ دیالتے رہے ہیں رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گیرائی کا اندازہ نہیں کر سکے ساڑے پانچ کلو میٹر ارد گرد ہے چھ سو کنال رقبے میں یہ سارا جیلے اس کی گیرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے موسیقی